نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ یو پی کے باندھا جلے میں آج جہریلے کیڑے نے چار بچوں کو سوتے سمیں کٹ لیا جس سے تین بچوں کی اسپتال میں علاج کی دوران موت ہو گئی جبکہ ایک بچی گمبیر حالت میں آئی سیو میں بھرتی ہے باندھا نگر کتوالی چھویتر کے گائیتری نگر میں پیشنے سے مزدور کامتہ راجپوت کے تین بیٹی اور ایک بیٹا ایک ہی بیٹ پر سو رہے تھے صبح چار بجے اچانک یہ بچے اٹھ گئے اور انہوں نے اپنی نانی سے جا کر بتایا کہ انہیں کسی کیڑے نے کٹا ہے اور ایک ایک کر اس کے بعد سبھی بچے بے ہوش ہونے لگے آنن فانن میں صبح لے کر پریجن انہیں جلہ اسپتال پہنچے جہاں ان کی حالت کو گمبیر دیکھ کر ڈاکٹروں نے میڈیکل کالیج ریفر کر دیا میڈیکل کالیج میں علاج کے دوران امن اور لڑکی رکشہ اور دیکھشہ نے دم توڑ دیا جبکہ چوتھی بچی بے حد گمبیر عوستہ میں آئی سیو میں بھرتی ہے اس ماملے میں سیو سٹی راکیش کمان سنگھ کا کہنا ہے کہ تینوں بچوں کے شوہوں کو پوشٹ مارٹم کیلئے بھیجا گیا ہے اور پوشٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی آگے کی کاروائی کی جائے گی اس گھٹنا سے راجسو بیبھاگ کو بھی عوگت کرا دیا گیا ہے سبھا جب بچے سوکے جگہ ہیں تو بہت زیادہ پر تال جاتے ہیں گھر میں جب ممی باپا پتلا تو بچے کو مہنکل کوشٹ لے کے آئے تو پہلے بچے کو لے کے آتے ہیں لڑکے کو اور لڑکیوں کو سرکاری ہسٹیٹر میں اس کے بعد پہلے لڑکا سپیار ہو گیا اور پھر لڑکیاں بہت زیادہ سنگستی اس کے بعد ایک لڑکی جس کا نام رچھا تھا وہ بسپیار ہو گئی اور دو لڑکیاں جو آئے دچھا اور رچھنا آئیسیو میں ہیں سبھا ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ڈاونکریٹ بولنا ہے کہ پھر موڑاں کی بات ہی بتا لے کیا کیرین کاٹا یا کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ لوگوں کیا لگتا ہے لگتا ہے کہ اس نے وہ ساپ نکاٹا لگی رہا ہے لچھا تو وہی دکھ رہا ہے یہ تھانا کودوالی نگر چھتر کے جوتی نگر میں پرتیق گیسٹ ہاؤس کے پاس ایک کامتا راجپوت نام کا ویکت اپنے پریوار کے ساتھ رہتا ہے کل راتری میں ایک ہی بیٹ پر چاروں بچے سوئے تھے جن کو کسی جہریلے جنت انہیں کٹ لیا ہے پراتہ پانچ بجے وہ صدر ہسپتال اور اس کے بعد میڈیکل کالیج ان کو لے کر کے گئے تھے علاج کے دوران رکشہ راجپوت چودہ ورس رچنا راجپوت سولہ ورس دیکشہ راجپوت سات ورس و امن راجپوت دس ورس امن راجپوت بیٹا ہے باقی سبھی تینوں ان کی بیٹیاں ہیں ان کا علاج وہاں چلنا تھا علاج کے دوران رچھا امن اور دیکشہ راجپوت کی مرت ہو گئی ہے جن کا پوشمارٹم پنچائت نامہ کی کاروائی کرائی جا رہی ہے ایک بچی رچنا راجپوت ابھی آئی سیو میں جیون مرتو سے سنگھر کر رہی ہے سی آئی بینڈیا نوز کی سبھی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں